آئیس کا نشا کیا ہے جو آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے شوک سے کرتے ہیں اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں آئیس نشا کرسٹل میت کیا ہے آئیس جس کا اصل نام میت ایم فیٹامین ہے جسے محتصرن میت یا کرسٹل میت کہا جاتا ہے یہ بھاڑی نمہ محسوس پودوں اور درستوں سے حاصل کیے جانے والے ایک خاص کیمیکل کو کہتے ہیں نیز یا لیبارٹریز میں ایفی ڈیرین سے بھی تیار کیا جاتا ہے ہنی نشے کے کرسٹلز عموماً چینی یا نوک کے بڑے دانوں کی سائز کے ہوتے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہتناک ترین نشوں میں سے ایک ہے اس کے استعمال سے انسان کے اندر توانائی دگنی حد تک بڑھ جاتی ہے حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور انسان چوبی سے لے کر بہتر گھنٹے تک جاگ سکتا ہے لیکن نشا اتنے کے بعد انسان انتہائی تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتا ہے وہ آس پاس مجود ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے آئس کے مسلسل استعمال سے انسان پاگل پان کا شکار ہو کر جلد ہی موت کے موں میں چلا جاتا ہے آئس کا نشا اور ہماری نوجوان نسل آئس کا نشا بہت ہی سنگین مسئلہ اور لمحہ فکریہ ہے اگر بروقت اس کا تدارک نہ کیا گیا تو بائید نہیں کہ ہر دوسرا گار متاثر ہو ہماری جوان نسل کے لیے آئس کا نشا زہر قاتل ہے بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں سے شروع ہوتا ہوا یہ جان لیوانشا اب گاؤں دہاتوں اور پسماندہ لاکوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس کے حلاف پر پور مہم چلانے میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ تعاون بھی کرے حاصل انتظامیاں لوکل بارڈی گورنمنٹس علماء کرام اس آدھا اور علاقے کے مشیران اس کے حلاف پر پور مہم چلانے میں اپنا خلیدی کردار ادا کرے جو لوگ اس جان لیوانشا کو نسلو میں منتقل کرتے ہیں سپلائرز ہیں وہ قوم ملک وطن اور نئی نسل کے حیر ہوا نہیں ہیں ایسے مفلوس ذہن کے لوگ اور شر پسند اناثر کو جڑ سے اکھار پھینک دینے میں ہی قوم و ملت کی آفیت ہے معاشرے سے منشات اور دیگر نشے کو حتم کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے اللہ تعالیٰ ہر ذی شعور کو ان گناونے کاروبار سے بچنے اور اس کے نتیجے میں ملنے والے دنیاوی اور اخربی نقصان سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مموم فرمائے آمین موسیقی موسیقی